اس ٹاپک میں ہم اینگولر سپیڈ کی کلپلیشن کریں گے اینگولر سپیڈ فار سیکنڈ ہینڈ، منٹ ہینڈ اور اور ہینڈ اور دو یونٹس میں ایک ریڈین پر سیکنڈ میں اور ایک ریویشن پر منٹ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ اور منٹ ہینڈ اپنی روٹیشن کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرتی ہے تو یہ کلپلیشن بہت ایزی ہے اسی کے ہم پریکٹس کریں گے ایک کلوک عزیوم کر لیتے ہیں اس کلوک اندر تین ہینڈ اسکینڈ ہینڈ ہینڈ اس کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں بلو کلر سے منٹ ہینڈ کو ریپیزنٹ کر دیتے ہیں گرین کلر سے اور جو ہمارے پاس آر ہینڈ ہے اس کو ریپیزنٹ کر دیتے ہیں ہم ریڈ کلر سے سب سے پہلے ہم سیکنڈ ہینڈ کی کلپلیشن کریں گے سیکنڈ ہینڈ کی کلپلیشن میں ہم نے لیشن یوز کرنا ہے امیگا is equal to delta theta over delta t delta theta angular displacement ہے تو لیٹس سے ون ریولوشن ہے سیکنڈ ہینڈ کی تو ون ریولوشن ہوتی ہے ٹو پائے ریڈین تو تھیٹا ٹو پائے ریڈین پوٹ کر دیا اب سیکنڈ ہینڈ اپنی روٹیشن کتنے ٹائم میں مکمل کرتی ہے تو سکسٹی سیکنڈ بے تو آنسر آجائے گا پائے بے تھرٹی ریڈین پر سیکنڈ یہ اومیگا کی ویلیو ہے آر پی ایم میں کیا کریں گے تھیٹا کی جگہ پوٹ کریں گے ون ریولوشن اور ٹائم سکسٹی سیکنڈ ہے مینز ون منٹ کیونکہ سیکنڈ ہینڈ اپنی ریولوشن کمپلیٹ کرے گی ایک تو ون منٹ کے ایکوال ہے تو ون آر پی ایم ویلیو ہے اینگلر سپیڈ فار سیکنڈ ہینڈ کی اور یہ ٹیریکٹ ایم سیگیو پہ آ سکتا ہے کہ ون آر پی ایم اینگلر سپیڈ کس کی ہے تو آنسر ہوگا سیکنڈ ہینڈ اب آتے ہیں منٹ ہینڈ کی طرف سیم ایتھرڈ دوبارہ ہم وہی علیشن یوز کریں گے اومیگا اس ایکوال ٹو ڈیلٹا تھیٹا اوور ڈیلٹا ٹ منٹ ہینڈ کے لیے بھی ہم ون ریولوشن ازیوم کرتے ہیں کہ لیٹسے منٹ ہینڈ نے ون ریولوشن کمپلیٹ کی تو ون ریولوشن ٹو پہ ریڈین ٹیٹا کی جگہ ٹو پہ ریڈین پٹ کرتے ہیں اب منٹ ہینڈ اپنی ریولوشن کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرے گا سکسٹی منٹ تو آئے گا پائے بائے تھرٹی ریڈین پر منٹ لیکن ہمیں ریڈین پر سیکنڈ چاہیے تو ون منٹ سکسٹی سیکنڈ کے ایکوال ہے تو تھرٹین تو سکسٹی ایٹین ہندر تو پائے بائے ٹین ہندر ریڈین پر سیکنڈ آنسر ہوگا آرپی ایم میں ٹیٹا ون ریولوشن ٹائم کتنا ہے سکسٹی منٹ ایک ریولوشن سکسٹی منٹ تو آنسر آیا بان بائے سکسٹی آرپی ایم تو مین چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ہر ہینڈ میں ریولوشن کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہوتی ہے اگر ٹائم پوٹ کر دیں گے آنسر آ جائے گا اور ہینڈ سیم میتھرڈ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے اومیگا کو یوز کریں گے ڈلٹا تھیٹا آور ڈلٹا ٹی اور اب بھی یہاں پر ہم مزیوم کریں گے ون ریولوشن آف اور ہینڈ تو وار ریولوشن آف اور ہینڈ مینس ٹو پائے ریڈین ٹیٹا ریپلیٹ کر دیا ٹو پائے ریڈین اب اور ہینڈ اپنی ریولوشن کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرتی ہے اب اس کا آنسر ہوگا ٹویل وار بارہ گھنٹوں کے بعد دوبارہ نیڈل وہاں پر آتی ہے تو آنسر اس پائے بے سکس ریڈین پر آر تو ون آر از ایکوال ٹھرٹی سکھ ہندر سیکنڈ تو سکس انٹو ٹھرٹی سکھ ہندر تو ون سکس ڈبل زیرو تو یہ اس کا آنسر ہوگا اومیگا کا ریولوشن پر منٹ میں ٹیٹا ون ریولوشن ٹائم ٹویل وار تو ون بائی ٹویل لیکن آر میں ہے تو ٹویل ملٹی بلائیڈ بائی سکسٹی ون اوور سیمن ٹویلوشن پر منٹ اب ایک شارٹ کٹ سیمپل سا ہے اومیگا ٹو پائے اوور ٹائم پیریٹ یا ریولوشن اوور ٹائم پیریٹ اب کسی بھی ہینڈ کا ٹائم پیریٹ اگر صحیح پوٹ کر دیں گے تو اومیگا کی ویلیو کریکٹ آر دے گی